نورپور کے قصبہ جسور میں بنا شلو شوچالے کا گندہ پانی شوچالے کے ساتھ لگتی کھڑ میں بہ رہا ہے جس سے پشوب گیرہ اسی گندے پانی کو پی رہے ہیں ستانیے لوگوں نے بتایا کہ بار بار شکایت کرنے پر ابھی تک کوئی بھی کاروائی اس پر نہیں کی گئی ہے جس کارن ستانیے لوگوں میں روش ہو رہا ہے ستانیے لوگوں نے روش پریکٹ کرتے ہوئے کہا کہ شوچالے کے لیے بنا ٹینک کافی سمیں سے بھر چکا ہے اور اس کا دوشیت پانی ٹینک کے باہر آ رہا ہے کمپنی کو اس معاملے میں کافی بار بتایا جا چکا ہے پر کمپنی دورہ اندیکی ہی کی جا رہی ہے اس کارن ٹینک کے دوشیت پانی کو پشو پی رہے ہیں جس کے پرتی لوگوں میں بھی گصہ ہے چانے کمناڑا سے بھو رہا ہوں پر چائر کمناڑا سے یہ لیٹرنگیں جو بڑی ہوئی ہے اس کا جو بھی پشاو اور لیٹرنگیں جو گندہ ہے پاپنی جا نیچے جا رہا ہے اور جو گائے پیتی ہیں جہاں سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو جو بھی جتنا بھی پشاو جو کر رہا ہے وہ سارا جو خد میں آ رہا ہے اور گائے پہ اس کو پانی کو جوج کر رہی ہیں نورپور کے ایز ڈی ایم ڈاکٹر سرندر تھاکون سے بات کی گئی تو انہوں نے ترند کمپنی کے عدی کاری کو چنڈی گٹ میں فون کر سمسیا کا ترند خل کرنی کے لیے کہا سرندر تھاکون نے بتایا کہ قصبہ جسور میں شوچالے کا نرمان کیا گیا تھا جس کی شکایت آئی تھی کہ اس شرب شوچالے کا دوشت پانی ٹینک سے باہر بہ رہا ہے تو انہوں نے اس بشے میں کمپنی کے عدی کاری سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی شملہ کے عدی کاریوں کو نردیش دے رہے ہیں اور جلد ہی یہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی جسور میں ایک شوچالے کے نرمان کیا گیا تھا اس میں آج ایک ایسی شکایت آئی تھی کہ وہاں سے پانی اوبر فلو ہو رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے ایک پبلک نیوزنس کا کارن بن رہا ہے تو میں نے اس سندر میں ایمیجر کلی جو ہے ایسے لوگ انٹرنیشنل کے جو اتھارٹیز ہیں جائے لگے میں ان سے بات کیا میں نے انہوں نے شملہ کے اتھارٹیز کو جو ہے آگے نردیش دے دی ہے کہ آج ہی یہ کاروائی ہو جائے گی اور جنسی موڈائی جو ہے ہمارا جسور کے جو لوگ ہیں کوئی بھی پبلک نیوزنس کا ہوتی ہے ان کے لیے اس نیوزنس کو جو ہے ہم صالب کرنے کا مرپور بیاس کرتے رہے ہیں